ہمارے ایک دور کے رشتہ داروں کی بیٹی کی شادی تھی جو کہ ان کی پہلی اولاد تھی مائیوں اور مہدی کے رسومات اور تقریبات انجام پا چکی تھی جہیز کا سمان بیٹی کے سسرال میں پہنچا دیا گیا تھا اور بری کا سمان ان کے ہاں آ گیا تھا پھر این بارات والے دن گیارہ بجے کے قریب لڑکے یعنی دولے کو پولس پکڑ کر لے گی کسی سیاسی تنظیم سے واپستگی اور اسی کی سرپرستی میں کسی تقریبی کاروائی میں ملوث ہونے کے الزام میں اور اسے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا لڑکے والوں کے ہاں جو پہرام مچا ہی لڑکی کے گھر میں بھی صفح ماتم بچ گئی لڑکی واقعی اطلاع پا کر شدت سدمہ سے بے ہوش ہو گئی لینے کے دینے پڑ گئے پھر ان کے ایک قریبی رشتہ دار میاں بی بی نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر پہنچ گئے جو کہ ان کی بھی پہلی اولاد تھا اور ابھی اس کی کہیں بات چیت تیہ نہیں ہوئی تھی اپنے والدین کے فیصلے میں اس کی پوری رضا مندی شامل تھی بلکہ ابھی وہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا پنچائت بیٹھی اور تھوڑے اوروں خوز کے بعد یہ رشتہ منظور کا لیا گیا پھر جٹ پٹ بارات والے دن کے حساب سے دونوں دولہ اور دولہن کے لیے کچھ ضروری خریداری بھی کر لی گئی پھر شامل کو شادی اپنے مقررہ وقت پر تیہ شدہ پروگرام کے مطابق ہی انجام پائی بس فرق صرف اتنا تھا کہ دولہ بدل گیا تھا قریبی رشتہ داروں کو اس ناگہانی کی بر وقت اطلاع مل گئی تھی مگر دول پرے کے اور جانے والے دوست احباب جب تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے اور انہیں معاملے کا علم ہوا تو سب ہی دنگ رہ گئے تھے اور دولے اور اس کے والدین کے اس اتنے عظیم فیصلے پر اش اش کر ہوتے تھے بلا شبہ انہوں نے عالی زرفی اور رواداری کے ایک مثال قائم کی تھی اور اپنی بارات کے انتظار میں مائیوں بیٹھی ایک بے قصور لڑکی کو اس بے رحم معاشرے میں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا اسے کسی کے لیے کسی کی کیے کی سزا بختنے سے بچا لیا تھا بعد میں اس پہلے والے لڑکے کا کیا بنا وہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ورنہ ہم ضرور بتاتے